بندہ کسی غیر مرد کے ساتھ آتا ہے نا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے اس وقت خرابی ہوتی ہے اس نے آنے سے کچھ ایک دو دن پہلے اس نے میسیج کیا تھا میں ادھر آ رہی ہوں پاکستان ازاد نہ ہوتا آج کل جو کشمیر میں ہو رہا ہے برما میں ہو رہا ہے فلسطین میں ہو رہا ہے ادھر ہمارا بھی وہی آل ہونا تھا ٹھیک ہے اللہ نے عورتوں کے لئے بھی اپنی عدود مقرر کی ہیں مردوں کے لئے بھی کی ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی نیوز پاکستان اور میں ہوں محسن ملک ناظرین پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک حبر گردش کر رہی ہے جیسے سوشل میڈیا اوپن کیا جاتا ہے اور اس پر ایک نام گردش کرتا ہے عائشہ اکرام ناظرین کہا جا رہا ہے کہ مردوں کی درندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ چار سو مردوں نے ایک لڑکی کو حراسہ کرنے کی کوشش کی ناظرین جیسے جیسے حقائق کھل کر سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ انکشافات کیے جا رہے ہیں کہ لڑکی کی اپنی گلتی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اور لڑکی نے چار سو مردوں کو حراسہ کیا یعنی اس میں مردوں کا کوئی قصور نہیں بتایا جا رہا تو ناظرین آئیے اسی بارے میں عوام سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ عوام اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ جانیں گے ہم آج عوام سے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا سر لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پری پلینڈ تھا اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے جیسے اس حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑکی کا قصور ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا ہے جو چار سو افراد نے کیا ہے لڑکی پر حراسہ کیا ہے لڑکی کو آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے کیا کہتے ہیں آپ ہم اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں ان کا تحفظ ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ ہیں جیسے ابھی ہم بچوں کے ساتھ آئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے شونی ہوتا جب بندہ کسی غیر مرد کے ساتھ آتے ہیں اس وقت اس پہ وہ خود بھی ایسی عرکتیں کرتا ہے کہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس وقت خرابی ہوتی ہے چاہیے اس کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے پہلی غلطی اس کی یہ ہے دوسری غلطی یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے سارا کچھ ڈراما کیا ہے سر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے خنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور اس میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ایس ایس پی آپریشنز لاہور اور ایس پی آپریشنز لاہور جو اس علاقے کے ہیں ان کو موطلگار دیا کیا یہ ان کا صحیح فیصلہ اقدام اچھا ہے کہ غلط ہے بات یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی ملازم کو ڈیوٹی لگتی ہے جیدھر بیٹھتا ہے نہ کوئی ادھر ہی جاتا ہے جب وہ پہنچی ہیں اس وقت دیر سے پہنچی ہیں لیکن انہوں نے ان کا کوئی قصور نہیں کیونکہ کون کون سی جگہ پہ جائیں پلیس کو مطل کرنا حال نہیں ہے پلیس سے کام لیں تینکیو سر بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام سر کیا نام ہے میرا نام سید محمد علی بخاری سر آئیشہ اکرام کیس منارے پاکستان پہ جو واقعہ ہوا ہے کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چار سو مردوں کی درندگی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک پری پلین انسیڈنٹ ہوا ہے کہ یہ ایک پلین کردہ چیز تھی ایک وائرل ہونے کے لیے فیم لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے آپ کی نظر میں کیا ہے یا آپ اس کو کس نظری سے دیکھتے ہیں نہیں بھائی یہ کوئی فیم وغیرہ کے لیے نہیں ہویا یہ لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے لیکن یہ لڑکی کا اپنا بکسور تھا کیونکہ ادھر کوئی اکیلی وہ ایک خود لڑکی نہیں تھی باقی بھی کافی ساری لڑکیاں تھی وہ لڑکی پہلے خود آئی ہے اس نے آکے ساب کو فلائنگ کس کی ہے آکے ساب کے ساتھ وہ گول مل گئی ہے کیونکہ اس نے آنے سے کچھ ایک دو دن پہلے اس نے میسیج کیا تھا میں ادھر آ رہی ہوں تو اس نے جب ادھر گئی ہے ادھر اس کو پلین اندھر انٹری نہیں ہونے دیا پھر انہوں نے کہا فیملی آ رہی ہے پھر گئی ہے بایر فیملی ساتھ لے کر آئی ہے اندر گئی ہے پھر اس نے جا کے ادھر جا کے لوگوں کے ساتھ ملی ہے فلائنگ کس کی ہے پھر ایک لڑکی نے اس کا شرارت کی ہے پھر آہستہ ساروں نے اس کا شرارت کرنا شکا تو پھر اس کو چاہیئے تھا کہ وہ اسی وقت کمپلین کرتی میاں یہ نہیں کہتا کہ لڑکوں نے اچھا کی انہوں نے بہت غلط کی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے مارے بھی مائیں بہنے جاتی ہیں ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے لڑکوں کی بھی غلطی ہے لیکن کچھ غلطی اس لڑکی کی بھی ہے کیونکہ اسے ایسا اسے بھی نہیں تھا جانا چاہیے گئی ہے اور بھی کافی ساری لڑکیاں تھی کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا اگر اس کی اپنی لڑکی کی کوئی تھوڑی بہت سوئی مسٹیک ہے لڑکوں کو بھی اترام کرنا چاہیے لڑکیوں کا لڑکوں کا اترام کرنا چاہیے سب کو مل جل کرنا چاہیے ہمارا یہ ملک ہے کیونکہ چودہ آنگست تھا یہ بہت اچھا موقع تھا ہم سب کو چاہیے تھا ایک محرم بھی تھا لوگوں کو چاہیے تھا گار میں بیٹھ کے عبادت کریں نوافل پڑیں شکرانے کے نوافل پڑیں ہم اس دن ازاد ہوئے ہیں یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے جی نکل گئے ہیں چار پانچ لے کے لڑکی صاحب گروں سے باجب جانے یہ بالکل طریقہ اچھا نہیں ہے لڑکیوں کو بھی نہیں چاہیے لڑکوں کو بھی نہیں چاہیے ایسے جانا گار میں شکرانے کے نوافل پڑیں پاکستان ازاد ہوئے ایسی اگر پاکستان ازاد نہ ہوتا آج کال جو کشمیر میں ہو رہا ہے برما میں ہو رہا ہے فلسطین میں ہو رہا ہے ویسی آج کال اسرائیل میں ہو رہا ہے ویسی در ہمارا بھی وہی آل ہونا تھا ان کو چاہیے تھا کہ یہ چلیں غلطی انسانوں سے ہوئی جاتی ہے لیکن پھر بھی لڑکوں کو چاہیے اس کا ازادہ کریں اپنی غلطی کا تو بس میں ہی کہنا چاہوں گا سر آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو چار سو مرد ہیں جنہوں نے یہ اس طرح کا سلوک کیا لڑکی کے ساتھ ان کو کیا سزا دینی چاہیے کس سزا کے یہ مرتقب ہے بس ان کو سزا دینی چاہیے سزا کے یہ بلکل عقدار ہے لڑکیوں کو بھی اس بات کا چاہیے چلیں ایک لڑکی اس کے ساتھ کیونکہ میں ایک پچھلے دنوں میں پوسٹ آئی تھی وہ میں دیکھ رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ جو زیادتی ہے اس سے پہلے کی اس سے پہلے جو تھی وہ لڑکی ایسی وہاں سے کپڑے پہن کے اس کی پکس بنیوی تھی جیسی وہ بلکل وہ ہو گیا صاحب کچھ انسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے بلکل دوبتہ سار پہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے بڑی شریفانہ طریقے سے اگر وہ پہلے اس طریقے سے بیٹھ ستی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا لڑکوں کا بک سورہ ہونے بھی اس کی سزاہ ملنی چاہیے جس سرہ کی ملنی چاہیے یہ درندگی ہے یہ بھی لڑکوں کو بالکل سزاہ ملنی چاہیے ہمارے کانون کے مطابق سزاہ ملنی چاہیے جو ہمارے کانون کے مطابق ہے سار آپ اس حوالے سے کیا گورمنٹ کو میسیج دینا چاہیں گے اور پاکستان کی فی میلز کو کوئی میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں تو دیں جی بھئی میں تو یہییک میسیج کنوے کرنا چاہوں گا کہ مردوں کو بھی جو ہے اپنے آنکھوں میں آیاک اور شرم رکھن چاہیے یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارے گار بھی بینیں ہیں بیٹیاں ہیں برے میں ہمارے گار تو اس رہنی کریں جو اورتوں کو بھی چاہیے کہ آگے آنے والی نسل کو وہ کیا پیغام دے رہی ہیں اس لیے ان کو بھی چاہیے یہ پردے کا خاص کیال رکھیں باکی بس یہی میں پیغام دینا چاہوں گا بہت شکریہ سلام اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام جی خورم انام سر لاہور جو انسیڈنٹ ہوئے ہے جی 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 اس کے رزلٹ سامنے آرہے ہیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ لڑکی کا یہ سب کچھ پری پلان تھا یہ سب کچھ پلان کے ساتھ کیا گیا ہے فیم لینے کے لیے ٹرینٹ بھی آنے کے لیے آپ کا کیا نظریہ ہے کس نظریہ سے آپ اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لڑکی کا جو بھی پلان تھا یا جس طرح سے بھی اس کے ایک اپنا اچھی چھوٹ تھا وہ اپنی جگہ لیکن جو کچھ ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کلچرل جا سیول لائز جو سوسائٹی ہے اس میں اس کی گنجائش ہے جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو کلپریٹس ہیں ان کے اگنس ایک سٹرک ایکشن ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ ہمارے ملک میں رنمان نہ ہو سکیں کیونکہ کسی محضب معاشرے میں اس طرح کے واقعات کی کوئی گنجائش موجود نہیں سر وزیر علیہ عثمان بزدار صاحب نے اگلے دن ہی میٹنگ بلائی ہنگامی اجلاس طلب کر کے ڈی آجی آپریشنز کو ایس ایس پی کو اور ایس پی کو مطلقہ دیا کیا یہ ان کا صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ٹھیک ہے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے لیکن ہمیں اپنے گریبان میں بھی جان کے دیکھنا چاہیے ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں ایک ہماری قوم کی بہن بیٹی ہے اس کے ساتھ اس طرح کا نازے بہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور ہم خموش تماشے ہی بنے دیکھ رہے ہیں بلکہ اس تماشے میں شامل ہو رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت لیکن سر وہ کہتے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے جو گرفتار ہوئے ہیں ان کا بیان سامنے آتا ہے کہ وہ لڑکی انہیں فلائنگ کیس کر رہی تھی انہیں اشارہ کر رہی تھی اپنی طرح بلا رہی تھی وہ جب گئے ہیں تو وہ نروس ہوئی ہے اس طرح پر یہ واقعہ پیش ہے دیکھیں جس طرح بھی کیا ہے جس طرح سے اس کے ساتھ مزید آپ کہیں کہ ایک برا سلوک کیا گیا کپڑے اس کے پار دیئے گئے یا اور جس طرح سے بھی ہے اس کے ساتھ دو ڈائی گانٹے یہ کام ہوتا رہا ہے تو یہ تو جنس ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی یہ ٹھیک ہے جرم میں قانون کے مطابق سزا ان کو ملنی چاہیے تاکہ اگلی دفعہ اس طرح کا باقعہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو طالبان حضرات کا ایک ویڈیو لنک جاری ہوتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکے کو سو کوڑے مارنے چاہیے تو کیا لڑکی کو بھی سزا دینی چاہیے یا صرف ان چار سو مردوں کو سزا دینی چاہیے جناب یہ ہے کہ اسلام کی بات کریں تو اسلام میں عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک آمات ہیں ٹھیک ہے اللہ نے عورتوں کے لیے بھی اپنی عدود مقرر کی ہیں مردوں کے لیے بھی کی ہیں جو بھی اس عدود کے اندر رہے گا وہ اس کے تعافظ کے لیے ہیں اگر مرد اس سے باہر آتا ہے وہ مجرم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اگر عورت اس طرح کی کوئی عرکت کرتی ہے تو اس کے پر آدھجاری ہونی چاہیے سر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ایک باپ ہونے کے ناتے آپ قوم کی بیٹیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میں قوم کی بیٹیوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ خدارہ اپنی عدود کو پہچھانے اپنے گھار والوں نے جو آپ پر اعتبار کیا آپ کو باہر آنے جانے کی عزادی دیئے جو انسیڈنٹ ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ چار سو لڑکوں کی حیوانیت ہے جو انہوں نے لڑکی سے زیادت کی اور کچھ ریپورٹس ایسی آ رہی ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصور لڑکی گا ہے آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ کی کیا رہا ہے میں نے جتنی بھی باتیں سنی ہیں باتیں ہی سنی ہیں ویسے دیکھا تو میں نے وہاں پہ آئی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ویڈیو وغیرہ دیکھی ہیں اور اس میں تو یہی ہے کہ ٹک ٹاکر ہے خاص طور پر یہ تو ٹک ٹاکر آپ دیکھ لیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک میں آج کل کیا چل رہا ہے سارا ماؤل حراب ہر چیز تو یہ ٹک ٹاک نے تباہ کر دی ہے باقی جو رہتی سے دیکھتے ہیں وہ تو لڑکیاں ہودھ آ کے بتا دیتی ہیں کہ مارے ساتھ کچھ کرو یا نہ کرو یہ ہے کہ کسی کو پسند کرے تو وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر نہیں کرے گی تو اس کے ساتھ زیاستی کار دی ہے اور اس ماؤل میں جب آؤ اتنے لڑکوں میں آنے کی ضرورت کیا ہے جب آئی ہو تو پھر اسی لیے ہی آئی ہو پھر برداشت کرو سار آپ کے مطابق کیا صرف عورت کو سزا دینی چاہیے ان چار سو لڑکوں کو بھی سزا دینی چاہیے چار سو لڑکے تو ہوتے نہیں ہیں یہ تو بس انگامی صورتحال میں پکڑ لیا جس کو پکڑ لیا اور اگر این بھی ہیں کوئی تو وہ آپ چیک کر لیں وہ اسی کے ساتھ ہی ہوں گے سارے ملے بگت دیا سب کچھ بھی نہیں ہے یعنی آپ کے حیال میں دونوں کو سزا دینی چاہیے بلکل دونوں کو ملنی چاہیے تو سارے طالبان اور ہنہی کو ملنی چاہیے جو تھے اس میں ملاوث جو نہیں تھے ان کو تھوڑی دیں گے سار طالبان کے ایک پارٹی کے مطابق یہ ویڈیو لنک جاری ہوتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکے کو سو کھوڑا مارا جائے کیا آپ اس سزا سے متفق ہے اگر لڑکے نے یہ عرکت کی ہے اور لڑکی کو بھی دیکھیں کہ لڑکی کیا بائزت تھی عزتدار تھی عزت گرانے سے عزتدار گرانے سے تعلق رکھتی تھی پھر تو لڑکے کو دے اگر لڑکی ویسی تھی تو پھر لڑکے اور لڑکی کو کوئی میرے حیال میں نہیں دینی چاہیے ایسی سزا تھی ناظرین عوامی رائے کے اس پروگرام میں عائشہ اکرام کے اس کے بارے میں آپ نے جانی ہے عوام کی اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں کھیجئے گا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ